اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں یوگی نعیم اور آج ہم بات کریں گے آکسیجن لیول پہ انسانی جسم میں آکسیجن لیول کا کیا کردار ہے اور یہ کتنا عمل دخل ہے اس کا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ اگر شارٹ وے میں بتاؤں تو انسان کی زندگی کا جو راز ہے جو انسان کی زندگی کی گرنٹی ہے وہ آکسیجن کے بغیر ہے ہی نہیں انسان سب کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے یہ تو ایک میں نے قدرتی بات کی نہ ملے تو ہم کونسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو جسم کے اندر پرابلمز آتی ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ میں ہماری غلطیاں جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں انسانی جسم کے اندر جتنا بھی سسٹم چڑھ رہا ہے اس کو آپ کے برین نے کنٹرول کیا ہوا ہے آپ کا برین اگر اس کے پاس ڈائیٹ پوری نہیں ہے تو پوری طرح وہ پروپر ورک نہیں کروا سکتا اورگنز کو آپ کے اندر کی جو ورکنگ ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ برین کی ڈائیٹ کیا ہے برین کو کیا چاہیے ایک بڑا پیارا فکرہ مجھے یاد آگیا بڑا محاورہ مشہور ہے جی کہ برین جو ہے وہ اکل جو ہے وہ بادام کھانے سے نہیں آتی اگلا فکرہ آپ جانتے ہیں کہ ٹھوکریں کھانے سے آتی لیکن ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے ہم اس کو اور شکل میں لے کے آتے ہیں برین آپ کا جو ہے وہ یہ اکل جو ہے اس کا تعلق آپ کی برین کی ڈائیٹ کے ساتھ ہے آپ کے برین کو جتنی زیادہ اس کو پروپر ڈائیٹ ملے گی جیسے عام انسان کو ایک ہیلڈی ڈائیٹ دی جائے تو وہ ہیلڈی ہوتا ہے اگر اس کی ڈائیٹ ہی ختم کر دی جائے بلکل نہ دی جائے تو وہ پھر ہیلڈی نہیں رہ پاتا تو ہم برین کو جب ڈائیٹ نہیں دے پا رہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں ہم اپنے دماغ کو تیز کرنے کے لیے بہت کچھ مہنگی سے مہنگی دمائیاں لے لیتے ہیں مہنگے سے مہنگے ہم جو ہے وہ مختلف چیزیں کھا کے اپنے برین کو تیز کرنا چاہتے ہیں اور میں نے اکثر یہ سنا ہے کہ یہ مجون بنایا ہم نے ہم نے یہ بنایا ہے یہ کشتہ بنایا ہے دماغ بڑا تیز ہو جاتا ہے مہمری شعب کرنے کا پھر بھی ایشو بڑھتا جا رہا ہے دماغ تیز نہیں ہو رہا تو آج کے اس پروگرام میں ہم یہ اوبرال ساری باتیں کریں گے آپ کے برین کی جو خوراک ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں اکسیجن اور گلوکوز گلوکوز تو ہم لے لیتے ہیں ہم جو کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اس میں گلوکوز ہوتا ہے اگر آپ میٹھا پیتے ہیں کوئی شربت پیتے ہیں تو اس میں گلوکوز مل جاتا ہے آپ کو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی گلوکوز ہوتا ہے اور دماغ کو اس کی صرف اور صرف ٹوینٹی پرسنٹ ضرورت ہے ہم دماغ کو سو پرسنٹ گلوکوز دینے کوشش کر رہے ہیں آج کل اور آکسیجن کی ضرورت برین کو ایٹی پرسنٹ ہے آپ سوچیں ہم اپنے برین کو آکسیجن دیتے ہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ ہم تو سانس لیتے ہی نہیں ہیں ایک تو یہ ہماری گلتی ہے کہ ہم سانس کے اوپر فوکس ہی کوئی نہیں کرتے ہیں ہم چیزوں میں اتنا علج گئے ہیں ہم چیزوں میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہم سانس لینا اور نکالنے کا ہم نے پریکٹس چھوڑ دی ہے ہمارا سانس چھوٹا رہ گیا ہے ہم نے اپنے آپ کو کھانے سے بھر لیا ہے اب دماغ کو اسی پرسنٹ آکسیجن چاہیے اور بیس پرسنٹ گلوکوز چاہیے تو ہم تو سو پرسنٹ گلوکوز دے رہے ہیں اسی لیے ہم ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں اسی لیے ہمارے باقی مسائل ہیں اسی لیے ہم سے چڑا نہیں جاتا اسی لیے ہمارے جسم درد کرتا ہے پھر ایک اور بڑی گلتی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آکسیجن ایک تو ہم لیتے نہیں ہیں دوسری کمی کیسے ہو گئی ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو گاؤں زیادہ تھے اور شہر کم تھے شہر چھوٹے تھے اب شہروں کی جو اگر جو زندگی پیچھے والی دیکھیں تو اس میں بھی گلیوں میں درخت لگایا جاتے تھے بقاعدہ ٹرینڈ تھا ایک تاکہ ایک شہروں کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی آکسیجن لیول کمی نہ آئے اس کے اندر اب آہستہ آہستہ ہم بیلڈنگ میں شفٹ ہو رہے ہیں پرانے جو شہر کے گھر تھے اس میں سہن ہوتا تھا ہم سہن تو بناتے ہیں لام کی شکل میں لیکن اس میں بیٹھتے کم ہیں ہم زیادہ اندر رہنا پسند کرتے ہیں بیلڈنگ کے اندر تو آکسیجن لیول کی کمی ہو جاتی ہے ایک تو ہم سانس نہیں لیتا ہے دوسرا آپ ایک بند کمرے میں رہ رہے ہیں بند گار ہے اس کے اندر جو انہیل ایکزیل آپ کر رہے ہیں وہیں ہوا رہے گی نا آپ یہاں تو کھڑکیاں کھولیں دروازے کھولیں باہر سے فریش ایئر لیں اسی نے ہمیں کھڑکی کھولنے سے بھی روک دیا اسی نے ہمیں دروازہ کھولنے سے بھی روک دیا کولنگ خراب ہوتی ہے کولنگ دیر سے ہوتی ہے اگر ہم دروازہ کھولتے ہیں تو ہم آکسیجن سے دور ہوتے جا رہے ہیں میں اس کو یوں کہوں گا کہ آکسیجن سے نہیں ہم زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ زندگی کی جو گارنٹی ہے وہ آکسیجن کے ساتھ ہے آپ کی صحت کا تعلق آکسیجن کے ساتھ ہے تو کیا ہم یہ چیزیں چینج کر سکتے ہیں ہم ہم اس کو چینج اس طرح کر سکتے ہیں گھر تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں گھر میں ہی رہنا ہے تو ہم کچھ وقت کے لیے درختوں کے پاس جایا کریں جو کہ ہماری زندگی کی گارنٹی ہے ہمارے سب سے بیسٹ فرینڈ ہیں کوشش کر کے درخت لگانا شروع کریں درختوں کی اگر آپ افزائش بڑھا دیں تو اس سے انسان کا فائدہ ہے انسانی جسم کا فائدہ ہے میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں بند گھر بنائیں سارا کچھ کریں لیکن مسلسل اس جگہ پہنا رہیں اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ بھی جوڑیں اٹیچ کریں نیچر کے ساتھ نیچر میں بہترین آپ کا فرینڈ آپ کا درخت ہے درختوں سے دوستی لگائیے اور ایسا دوست ہے جو آپ کی نکلی ہوئی چیز آپ کی گندگی کو لیتا ہے اور آپ کو اچھی چیز دیتا ہے آپ کی زندگی کو واپس لوٹاتا ہے کیسے آپ جو نکالتے ہیں کاربن کاربن ڈیکسائیڈ درخت وہ لیتا ہے اور جو آپ کو چاہیے آکسیجن کی شکل میں آپ کو دے دیتا ہے اس سے اچھا کوئی دوست ہو سکتا ہے بغیر پیسوں کے آپ کا فائدہ سوچتا ہے اس سے بیس فرینڈ کوئی نہیں ہے تو بیس فرینڈ ٹری ہے آپ کا آج سے آپ ٹری کے ساتھ دوستی کر لیں ٹری کے ساتھ آپ بہترین اپنا دوست سمجھے ٹری کو رشتہ بنائیں ٹری کے ساتھ جب تک آپ درختوں کے پاس نہیں جائیں گے آپ درختوں کے ساتھ پیار نہیں کریں گے آپ کا آکسیجن لیبل کم رہے گا ہم بند گروہ میں آگئے ہم نکلتے نہیں شہروں سے ہم سیر کے لیے نہیں نکلتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زندگی ایک ہی طرح چلتی رہے اب اگر ہم بڑے بڑے بزرگوں کی زندگی کو پڑھیں بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں انبیاء اکرام کی زندگی کو پڑھیں تو ان کی زندگی ساری سفر میں گزر گئی ہے تو جو میں نے بات کی تھی ہم فکرے کو چینج کریں گے وہ فکرہ یوں تھا میرے مطابق کہ اکل بادام کھانے سے نہیں آتی اکل سفر کرنے سے آتی ہے آپ سفر کیا کریں میں نے پہلے جان بوجھ کے نہیں بولا تھا میں جب سفر پہ پہنچنا تھا میں نے پھر یہ فکرہ بولنا تھا اس لیے میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کچھ بھی کھانے سے اکل نہیں آتی اکل آتی ہے تو سفر کرنے سے آتی ہے آپ سفر کرنا شروع کریں کیوں آتی ہے ایک تو سفر میں معاملات ہوتے ہیں دوسرا آپ جب سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ بند گھر سے نکل جاتے ہیں آکسیجن نیول آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے آپ کھلی آپ وہ ہوا میں چلے جاتے ہیں انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کے برین کی اندر کی فیلنگ چینج ہونا شروع ہوتی تو آپ ہیلڈی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ ایک ہی محول میں زندگی گزار دیں ایک ہی لیول پہ زندگی گزار دیں تو آپ کی زندگی چھوٹی ہو جائے گی آپ بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے جس کو ذہنی مریض کہا گیا جو ایک ہی طور طریقے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں چینج لائف ہے چینج لائف میں جب تک چینج نہیں آتا تو لائف نہیں رہتی تبدیلی کا نام لائف ہے تو اپنے اندر تبدیلی لائیے نکلیے سفر کیجئے بچوں کو بھی سفر کرنے دیجئے روکیے گا نہیں سفر سے بچوں کو چھوڑیں نکلنے دیں ازادی دیں جتنا زیادہ آپ ازاد کریں گے بچوں کو اتنا ان کے برین کے اوپر بھی پریشر کم ہو جائے گا ان کی قابلیت ذہن کی اچھی ہو جائے گی ذہن کا لیول بہتر ہو جائے گا ان کا آئیکیو لیول ہم بڑھانا چاہتے ہیں جب تک جس کی وجہ سے آئیکیو لیول بہتر ہوتا ہے اس کی خوراک ہی نہیں ہم دے رہے تو کیسے آئیکیو لیول بہتر ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی وجوہات بماریاں انسان بماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے لیکن یوگ ہماری اس میں کیا ہیلپ کر سکتا ہے ہم اپنے آکسیجن نیول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یوگ یہ کہتا ہے کہ برین کے ساتھ ساتھ آپ کے بلڈ کو سرکولیٹ ہونے میں بھی آکسیجن چاہیے یوگ میں ایک ٹیکنیک ہے ایک بریدنگ کی ٹیکنیک ہے اس کو پرنو پران کہتے ہیں پرنو پران میں وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کیونکہ ہم یہ ایک سلسلہ لے کے چلے ہیں جس سے ہم لوگوں کو یوگا سکھا رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ بہت سمپل اور بہت آسان چیزیں ڈسکس کروں تاکہ کسی کے لئے مشکل نہ ہو کسی کے لئے پریشانی کا باعث نہ ہو یوگا یوگا محبت کا نام ہے آسانیاں بانٹنے کا نام ہے تو آج ہم جو بریدنگ کریں گے اس کو پرنو پران کہا جاتا ہے پرنو پران بہترین ٹیکنیک ہے آکسیجن لیول کو پوری باڈی میں پچانے کی جو کہ آپ کے بلڈ کو چاہیے آکسیجن تو عام روٹین میں تو ہم سانس سانس کو صرف اوپر سے نکال دیتے ہیں تو پرنو پران کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبی سانس لیں لیکن اس سے پہلے نکالیں ظاہری بات ہے جب آپ خالی برتن ہوگا تو اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں تو پہلے آپ کو خالی کریں اس میں ہم یوں کریں گے کہ پہلے نکالنے پر فوکس کریں گے اور سانس آٹومیٹک آ جائے گی اور جب سانس آ جائے گی تو آپ نے اس کو فیل کرنا ہے پوری باڈی کے اندر آپ نے اس کی فیلنگ لینی ہے کہ آپ نے جو انہیل کیا ہے وہ اپنے پوری باڈی میں اس کو لے کے جانا ہے جیسے انسان خود کوئی چیز لے کے آتا ہے گھر پہ لے کے آتا ہے یا کسی کو دیتا ہے اس طرح آپ نے فیلنگ کرنا ہے کہ جب آپ نے اس سانس لیا ہے نا تو آپ نے پوری باڈی میں اس کو پچھانا ہے مینول طریقے سے تو اس کو پرنو پران کا جاتا ہے یہ ٹکنیک ہے سانس تو وہی ہے لیکن یہ ٹکنیک ہے اس ٹکنیک کو پرنو پران کہتے ہیں تو ہم سانس نکالتے ہیں پہلے نکل گیا ہے اب جو سانس لینا ہے اس کو پوری باڈی میں پچانا ہے ایک تو سانس آٹومیٹک لمبا آیا مجھے کیونکہ میں خالی تھا اندر سے سانس کی سپیس تھی اندر اب میں اس کو فیل کر رہا ہوں پوری باڈی کے اندر پھر نکال دیں گے خالی ہو گیا اب سانس آٹومیٹک آئے گا لمبا سانس آیا اب اس کو میں فیل کروں گا پوری باڈی کے اندر آپ بلیو کریں جیسے ہی آپ سانس کو فیل کرتے ہیں آپ کی باڈی میں سکون ہونا شروع جاتا ہے تناؤ ختم ہونا شروع جاتا ہے جکڑن ختم ہونا شروع جاتی ہے آپ میرے ساتھ کریں آپ کو بڑا مزہ آئے گا اچھا لگے گا آپ کو ہم سانس کو فیل نہیں کر پاتے یہ اللہ تعالی نے بڑا نیچرل اور آپ کو آٹومیٹک باڈی دی ہے بڑا سسٹم ہے آپ کے اندر صرف ہم پریزنٹ نہیں ہیں ہم چیزوں کو لیتے ہوئے پریزنٹ نہیں ہیں تو پریزنٹ ہونا ہے چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے ہم اگر بریدنگ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو ہماری باڈی کے اندر اکسیجن لیول پورا ہو جاتا ہے بلڈ کے اندر اکسیجن لیول پورا ہو جاتا ہے لیکن آپ نے سانس نکالنا ہے جب تک آپ سانس نکال لیں گے نہیں کاربن کو نکال لیں گے نہیں اکسیجن لیول آپ کا زیادہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آج کل کرونا وائرس میں بھی یہی ہوتا ہے بباہ ہے اس میں بھی اکسیجن لیول کام ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر سے پرابلم آتا ہے اکسیجن لیول سانس لینے میں دکت آتی ہے تو اکسیجن لیول کو کم ہونے کی ویسے ڈیتھ ہو جاتی ہے بلڈ کا آپ کا اکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ اکسیجن لیول کو بہتر کر لیں تو آپ اس وضع سے بچ سکتے ہیں تو سانس کو نکالنا شروع کریں کاربن کو نکالنا شروع کریں یہ پرنف پران یاد رکھئے گا یہ بہترین ٹیکنیک ہے آپ کے جو اکسیجن لیول کو بہتر کرنے کی سانس نکال کے کہ آپ بہترکہ کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اکسیجن لیول بہتر ہو جائے آپ کی باڈی کے اندر اکسیجن لیول برین کے اندر بہتر ہو جائے تو آپ بہترکہ کریں بلڈ فلو بھی اچھا ہو جائے گا آپ کے برین کے اندر بھی اکسیجن لیول بہتر ہو جائے گا تو بہترکہ ایک ٹیکنیک ہے بہترکہ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے تیزی سے سانس لینا ہے اور تیزی سے بھی نکال سکتے ہیں اور آرام سے بھی نکال سکتے ہیں نکالنے کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لینا تیزی سے ہے یوگ یہ کہتا ہے جب تیزی سے سانس کو کھینچتے ہیں تو اکسیجن نیول ایک دم باڈی کے اندر بڑھتا ہے بہستر کا نام ہی بیلوز کی بریدنگ بیلوز دو نالیاں ہوتی ہیں تو آگے ایک نالی ہو جاتی ہے بیلوز آپ اتنی تیزی سے سانس لیں گے کہ پریشر بنانا ہے اندر کی طرف نکالنا آپ نحرام سے اس کو بہستر کا کہتے ہیں آپ بازو بھی اوپر لے کے جا سکتے ہیں آپ صرف شولڈر کو موو کر سکتے ہیں جب آپ سانس لیں گے تو شولڈر اوپر اٹھ جائیں گے اور جب سانس نکالیں گے شولڈر نیچے آ جائیں گے کچھ لوگ بازووں کے ساتھ کرتے ہیں دونوں طرح ہی ٹھیک ہے جس طرح آپ کو آسانی ہو جب آپ ہاتھ اوپر لے کے جائیں تو سانس اندر کھینچ لیں جب ہاتھ نیچے لے کے لیں تو سانس نکال دیں لیکن ناک کے ذریعے ہی لینا ہے ناک کے ذریعے ہی نکالنا ہے ہاں اس میں ایک احتیاط ہے اگر آپ کا بی پی شوٹ کرتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پرہیز کریں گے آپ اس کو دس پندرہ دفعہ سے زیادہ نہیں کریں گے مطلب دس پندرہ سانس لے لیں دوسرا اس کے اندر پرہیز ہی ہے جس کو سائنس کا پرابلم ہے سائنوسائٹس کا پرابلم ہے جس کو فلو ہو جاتا ہے اس کے سینسٹیو ہے ناوٹس کے اندر اس کے پرابلم ہے سینسٹیوٹی ہے تو اس کو پھر سانس نکالنا ناک سے نہیں ہے لینا ناک سے ہے خارج موں سے کرنا ہے یہ آپ خیال رکھئے گا تو میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں بیستر کا یہ بہترین ٹیکنیک ہے اکسیجن ڈیبل بہتر کرنے کی باڈی کے اندر پرنو فران اور بیستر کا آپ اپنا لیجئے آپ کے اندر اکسیجن ڈیبل بہتر ہوگا آپ کا برین شارپ ہو جائے گا آپ کی میمری شارپ ہو جائے گی آپ کو میمری شارپ کرنے کے لئے کچھ کھانا نہیں پڑے گا آپ کے اندر جو پرابلمز بڑھ رہی ہیں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو آرگنز کے ساتھ آپ نے لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے میں اس کو لوڈ شیڈنگ کہتا ہوں کیونکہ آپ کا برین سسٹم چلاتا ہے تو برین کو آپ خوراک نہیں دے رہے تو یہ لوڈ شیڈنگ ہی ہے آپ نے وولٹیج کم کی ہوئے ہیں جب وولٹیج کم کر دیں گے تو آرگنز کہاں سے ہی کام کریں گے جیسے میں کہتا ہوں کہ میکینیکل پرابلمز نہیں ہیں آج کل کی جو بماریاں ہیں یہ سوفٹ ویر کا ایشو ہے سوفٹ ویر کا ایشو ہے ہمارے ہی پروگرامنگ خراب ہو چکی ہے ہمارا سوفٹ ویر خراب ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے وولٹیج کم کر دیں گے تو آکسیجن لیول کو بڑھائیے تاکہ آپ کے آرگنز کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نہ ہو وولٹیج کم نہ ہو آپ کے برین کے اندر جتنی آکسیجن لیول بہتر ہوگی اتنے آپ کے آرگنز بہتر کام کرنا شروع کر دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک بات کہوں گا کہ اگر کو میری بات بری لگی ہو یا مجھ سے غلطی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں اور اگر آپ اس غلطی کے بارے میں مجھے اگاہ کر دیں تو میں اس کو ٹھیک کرنے ہی کوشش کروں گا بہت شکریہ اللہ حافظ